بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا لاس لیکس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا انڈیگریشن آف ٹریکنومیٹرک فنکشنز آج ہم نیا فارمولا ڈسکس کریں گے سمجھ لے یہ لاسٹ فارمولا ہے ہمارے سلیبس میں فیزیکل کمیسٹری میں جو یوز ہوتے ہیں میکسیمم تو اس میں دیکھیں کہ مارے پاس یہ فنکشن ہے ون اوور ایکس تو اگر ہم اس کو پرانے فارمولے سے سولپ کریں ایکس کو اوپر لے جائیں ایکس کی پاور بن جائے گی مائنس ون جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اگر ایکس کی پاور فائیو ہے تو اس کو اوپر لے جائیں گے تو ایکس کی پاور مائنس فائیو ہو جائے گی تھی اس میں پھر ہم نے ایک ایڈ کیا تھا اسے سے ڈیوائیڈ کیا تھا لیکن یہاں کر کے دیکھتے ہیں کیا آتا ہے آنسر ایکس کی پاور مائنس ون ہے تو اس کو پلس ون کریں گے تو پلس ون آ جائے گا پھر اسے سے ڈوائٹ کریں گے تو مانس ون پلس ون زیرو آ جائے گا تو اوپر ایسی وار زیرو ون تو یہ انفینٹی آ جائے گا تو یہ اس کو پھر ایک الگ سے فارمولا بنانا پڑا جس وجہ سے ایسے فنکشنز جس میں انسر انفینٹی آ جاتا ہے جو ہے تو اس کیس میں پھر اس کو جو ریگولر فارمولا ہے اس سے امسال نہیں کر سکتے اس کے لئے ایک نیا فارمولا ہے یہ میں سمپل بتا رہا ہوں جس طرح آپ کو یاد رہا جائے گا میتمیٹکس میں تو اس کے کافے فارمولا ہیں کونسے ٹائپ آپ استعمال کرنی ہے لیکن چونکہ ہماری دن زیادہ ٹائپس ہیں ایک ڈیگنومیٹری فنکشنز ہیں ایکسپننشل ہیں اور ایک پاور والا ہم نے دیکھا ہے وہی رول ہم نے مین ہے یہ ایک ہمارا ایک لاکھ آخری رول ہے سمپل سا ہے اور تینچری فارمولے ہیں اس لئے زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے اس میں آپ نے کیا یاد اکھنا ہے کہ نیچے والا فنکشن دیکھیں ایکس ہے اس کو آپ ڈیفینشیٹ کر کے دیکھیں ڈی ایکس ایکس کو اگر میں ڈیفینشیٹ کروں الگ سے تو میں نے اس کو اوپر لکھ دیا ڈی ایکس آور ڈی ایکس کیوں لکھا ہے اس لئے کہ جب نیچے والے فنکشن ایکس کو میں ڈیفینشیٹ کرتا ہوں الگ سے dx over dx کرتا ہوں تو آنسر کیا آئے گا 1 تو یہ 1 اوپر لکھا ہو گیا ٹھیک ہے تو 1 کو میں لکھ سکتا ہوں dx over dx dx over dx کو 1 لکھ سکتا ہوں کیا مطلب ہے اس کا جب بھی نیچے والے فنکشن کا derivative لیں differentiate کریں تو جو آنسر آئے وہ پہلے سے 1 اوپر موجود ہے کہ نہیں ہے ہے تو ایسے کیس میں نیچے والے فنکشن کا ہم نیچرل لوگ لے لیں گے this is the answer بس ایک ہی رول بڑا کوئی اور رول نہیں ہے کیا کہ نیچے والے فنکشن کا derivative لیں اور وہ اوپر موجود ہو تو اس کو ہم بڑا کیا کریں گے نیچے والے فنکشن کا نیچرل لوگ لے لیں گے نیچرل لوگ of x لکھ دیں گے plus c integration constant تو this is the answer لیسے یہاں دیکھیں 1 over t ہے تو نیچے t ہے نا تو t کا differentiation کریں کیا آتی ہے dt over dt کیا آنسر ہے 1 تو 1 اوپر ہے ہے تو اس لیے t کا کیا لے لیں گے نیچرل لوگ plus c آنسر آگیا 1 over v ہے تو v نیچے ہے تو v کا derivative لیں dv over dv تو کیا آنسر آگا 1 اوپر ہے تو نیچرل لوگ of v plus c ٹھیک ہوگی ہے اس لیے 1 over p ہے تو نیچے پر p ہے تو p کا differentiate کریں dp over dv آنسر کیا آئے گا 1 تو 1 اوپر ہے نیچرل لوگ of v plus c یہ جو تین فارمولے ہیں بیٹا یہ thermodynamics کا اگر آپ چپٹر پڑھیں گے physical chemistry میں تو وہاں جگہ جگہ 1 over d کو آپ دیکھیں گے نیچرل لوگ of d لکھا ہوگا 1 over v کو نیچرل لوگ of v لکھا ہوگا 1 over v کو نیچرل لوگ of v ہوگا وہاں آپ نے یاد کیا ہوگا یا کرنا پڑتا ہے اب آپ یاد رکھ لیں کیوں کیا ایسا کہ نیچے t تھا اس کا derivative یا answer 1 ہے تو اوپر 1 ہے تو نیچے والے function کا نیچرل لوگ لیں گے یہ کیا ہے یہ فارمولہ ہے آپ نے یاد رکھنا ہے اس طرح first order reaction آپ نے اگر کیا کریں گے یا کیا ہوا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں یہی question منتی ہے 1 over a minus x into dx x کی integration کرنی ہوتی ہے اب a minus x square کو تو ہم نے پچھلے لیکچر میں کر لیا ہے power rule کے ساتھ power کے ساتھ کیوں پر لے جائیں گے minus 2 کر دیں گے پھر power میں ایک add کریں گے سارا کچھ لیکن یہاں یہ صورتحال نہیں بنتی اس لیے یہ وہی a minus x کی power رکھ لے جائیں گے تو کیا ہو جائے گی minus 1 minus 1 کو plus 1 کریں گے تو پھر وہ 0 infinitive آجے گا تو اس کو بھی پھر ہم کوشش کرتے ہیں اسی formula سے solve کرنے کی اب نیچے a minus x ہے اس کا میں نے یہ پہلے دیکھنے لیا اسے derivative لیا ہوا ہے a minus x آپ دیکھیں کہ تقریبا 8-10-12 دفعہ آ چکا ہے ابھی تک جتنے بھی ہمیں لیکچر پڑے ہیں تو a minus x کی differentiation کیسے کرتے ہیں a کی الگ کریں گے x کی الگ کریں گے تو a constant ہے تو constant کی differentiation 0 ہوتی ہے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں dx over dx 1 ہوتا ہے تو answer کیا آگئے یہ minus equation میں مجود تھا تو minus 1 answer آیا یعنی کہ a minus x کی differentiation کریں تو answer minus 1 آتا ہے جبکہ اوپر کیا ہے ہمارے پاس 1 تو جو answer آیا ہے وہ اوپر مجود نہیں ہے تو 1 کو minus 1 بنائے جا سکتا ہے کیسے ہم اگر minus سے اندرمزی اور باہر multiple ہی کر دیں تو minus minus کیا ہوتا ہے plus تو ایسا operation جو mathematics میں ہم کرتے ہیں جس سے پوری equation پہ کوئی فرق نہ پڑے جیسے 2 سے multiply بھی کرتے ہیں 2 سے divide بھی کر دیں تو اس سے ہمارے مقاصد تو اصل ہو جاتے ہیں لیکن اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا اس طرح minus اندر بھی لگ دیا باہر بھی لگ دیا تو minus minus کیا ہو گیا plus اس کا مطلب minus اندر باہر لگانے سے کیا فرق نہیں پڑتا لگی مقصد کیسے اللہ گیا کہ یہ equation کہتی ہے کہ اس کی differentiation کریں تو minus 1 answer آنا چاہیے لیکن اوپر 1 ہے تو اس کو minus 1 نے خود بنا لیا ایسا کرنے سے کیا فائدہ ہوا a minus x کا derivative اوپر موجود ہے a minus x کا derivative minus 1 اوپر اب موجود ہے پہلے نہیں تھا تو اب یہ موجود ہے تو نیچے والے function کا کیا لے لیں گے ہم کیا لی آتا یہ natural log of a minus x plus c یہ simple سا formula تھا جو آپ کے syllabus میں use ہوتا ہے ان 5 6 formula کے علاوہ آپ کے syllabus میں کوئی بھی یہ formula جو میں نے function کا derivative اوپر ہے تو نیچے والے function کا natural log لے لیں گے ٹھیک ہو گیا اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے زیادہ تر میں 1 نہیں ہوتا ہے minus 1 یہاں تھا ہم نے خود بنا لیا اس کو minus 1 یہ minus formula کے اندر ختم ہو جائے گا یہ minus باہر ویسے ہی آ گا اب یہ 5 question تو اس formula related تھے یہ چھڑا question تھا جو کہ پہلے miss ہو گیا سمجھ لیں ہم نے x q کو differentiate کی ہے لیکن dx خالی ہو یہاں کچھ نہیں ہے تو اس کو کیسے differentiate کریں گے تو یہ رکھا تھا کہ x answer آجائے گا لیکن x answer آتا کیسے ہے تو اس کو آئے گا اس طرح خالی dp ہو تو اس کی integration کریں تو p آئے گا simple کیسے آتا یہ تین steps آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن رکھنا آپ نے یاد زبانی ویسے direct ہی ہے لیکن اس کی طریقہ بھی آپ کو آنا چاہیے کہ اس کو 1 x کیسے آتا ہے ہم آسانی سے یہ سمجھ ڈوائٹ کریں گے تو آنصر کیا جائے x تو ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ